موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى شمش الهدایت والیقین وعلى آله وآصحابه اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبرد بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه او كما قال علیه الصلاة والتسلیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری واحلو لقدتا من لسانی يفقه قولی دروش شریف عن لی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد مبارک وسلم حاضرین اگرامی رات کے اکثر حصے آپ نے قرآن کریم کی تلاوت نات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت خوبصورت اور جامع بیان حضرت مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قاسم دامت برکاتم العالیہ کا آپ حضرات نے سماعت کر لیا وسیع سمجھئے کہ میں آپ حضرات کے درمیان میں صرف اس وقت کو پر کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ جس وقت کے اندر اندر یہ حضرات ان طلبہ کا جو مسابقہ ہوا ہے اس کے اندر جو نمبرات آئے ہیں ان نمبرات کی ایک فہرست بنانے کے لیے کہ کس کے کتنے نمبر آئے ہیں اور کون اول پوزیشن میں ہے کون دوم پوزیشن میں ہے اور کس کی سوم پوزیشن آئی ہے ورنہ یہاں مجھ سے بہت بڑے بڑے علم والے موجود ہیں اساتیزہ موجود ہیں ان کی موجودگی میں بہت لمبا آپ حضرات سے مخاطب ہونا کسی قیمت پر مناسب نہیں ہے اور وقت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے اس لیے کہ وقت بہت گزر چکا ہے رات کا اور آپ حضرات کے چہروں پر یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جہاں گھڑی کے اندر بارہ بجے ہیں وہاں ہم تمام کے چہروں پر بھی بارہ بج چکے ہیں لیکن حاضرین آپ سے بہت معتبانہ درخواست یہ ہے کہ آپ جو پیچھے الگ الگ پارٹیوں میں بڑھ کر کے پیچھے بیٹے ہوئے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ ایک دوسرے سے مخالفت کرنے پر طلع ہیں اور آپ کی ایک دوسرے سے بولچال نہیں ہیں یا ایک دوسرے اس کی برادری دوسرے سے الگ ہے اس لئے الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں برادریوں میں پارٹیوں میں بٹھ کر کے وہ ایک پارٹی میں آ جائیں ایک برادری میں آ جائیں اور مسلمان بن کر کے اس طریقے سے آپ نے آیت سنی تھی کہ مؤمنین اور مسلمان ایک امت کی طرح ہیں اور بھائی چارگی ان کے اندر ہونی چاہیے اور وہ ایک امت ہونی چاہیے اور بلکل متحد ہو کر کے ان کو ایک ساتھ رہنا چاہیے یہی قرآن کی تعلیم ہے یہی قرآن ہمیں سکھاتا ہے یہی اسلام ہم کو سکھاتا ہے آج اگر ہم قرآن کریم کے مسابقے میں یہاں بیٹھے ہیں تو مقصد صرف یہ تھا اور دل کے اندر تمنا یہ تھی اور ہماری دلی تمنا اور دلی لگاؤ تھا ہمارا قرآن کریم سے تو قرآن کریم سے جہاں ہمارا دلی لگاؤ تھا ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں اور قرآن کی محبت میں ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں ہم یہاں تشریف لائے ہیں اپنی نیند کو قربان کر کے اپنے چین کو قربان کر کے اپنے بستروں سے الگ ہو کر کے اپنی بیویوں سے الگ ہو کر کے اپنے بچوں سے الگ ہو کر کے اپنے والدین کے شفقت سے الگ ہو کر کے اور اس کے محروم ہو کر کے ہم یہاں اگر اس سردی کے اندر بیٹے ہوئے ہیں اور یہاں پر اگر ہم آئے ہیں تو صرف اور صرف قرآن کی محبت میں آئے ہیں ہم اسلام کی محبت میں آئے ہیں تعلیمات اسلامیہ کو اپنے سینے سے لگانے کے لئے آئے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم پر عمل کریں قرآن ہم سے کیا کہتا ہے قرآن کیا کہنا چاہتا ہے پیغام قرآن کیا دینا ہمیں چاہتا ہے اور کس وجہ سے قرآن دنیا کے اندر آیا ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو قرآن دینا کیا چاہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قرآن کو کیوں نازل کیا گیا ہے اس مقصد کو پہچاننے کے لئے ہمیں قرآن سے بابستہ ہونا پڑے گا ہمیں قرآن کی محفلوں میں جانا پڑے گا ہم قرآن کی تلاوت کو ہمیں سننا پڑے گا قرآن کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا جس طریقے سے ہم دوسری چیزوں کو اور غیروں کی چیزوں کو اپنے دل سے لگاتے ہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور نعوذ باللہ ہم قرآن کریم کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں اس سے باز آ کر کے اور اس سے مختلف طریقہ اختیار کر کے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم کو اپنے سینے سے لگائے تمام کی تمام تعلیمات تمام کے تمام مذاہب کی تمام تعلیمات تمام کے تمام طریقے جتنے بھی دنیا کے اندر چلتے ہوں اگر اسلام سے وہ ٹکراتے ہیں قرآن کے حکم سے وہ ٹکراتے ہیں تو ہمیں ان تمام کے تمام طریقوں کو ان تمام کے تمام اسلوبوں کو ان تمام کے تمام اصولوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر کے نیچے رکھنا چاہئے اور یاد رکھیں قرآن کریم کو ہمیں سر فہرست رکھنا چاہئے قرآن کے اصول کو ہمیں اپنی آنکھوں سے لگانا چاہئے اپنے سینے کے اوپنے سر کے اوپر رکھنا چاہئے اور کیا مطلب قرآن کریم کے اصول کو سینے سے لگانے کا اس کو اپنے سر کے اوپر رکھنے کا مطلب کیا ہے صرف یہ کہ ہم قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائے گھومتے رہیں نہیں قرآن کریم اگر کہتا ہے کہ آؤ اور اگر جس وقت موزن تمہیں پکارتا ہے کہ آجاؤ مسجد کے اندر آجاؤ ان مدارس کے اندر آجاؤ ان خانتاؤ کے اندر اور آ کر کہ قرآن کی تعلیم کرو آ کر کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو تو ہمیں جوک در جوک ان مساجد کے طرف روانا ہونا پڑے گا ہمیں جماعت در جماعت ان مدارس کے طرف نکلنا چاہیے یہ قرآن کی تعلیم ہے یہ قرآن سے محبت ہے اگر ایسا نہیں ہے تو میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ پھر ہمیں قرآن سے محبت نہیں ہے جس چیز کی وجہ سے ہم قرآن کی تعلیم سے یا قرآن کے پیغام سے ہم رکتے ہیں تو ہمیں قرآن کے مقابلے میں اس سے محبت ہے اگر قرآن کی تعلیم کے آڑے اگر ہمارا کاروبار آتا ہے اگر ہماری دنیا کی مجلسیں آتی ہیں اگر ہمارا دوست آتا ہے اگر ہماری دمیہ بی بی آتے ہیں ہمارے بچے آتے ہیں ہمارے کھاندان والے آتے ہیں ہمارے گھر والے اگر آتے ہیں تو لانت ہو ایسے گھر والوں پر لانت ہو ایسے کاروبار پر اور لانت ہو ایسے ڈگریوں پر جو قرآن کی تعلیم کے آڑے آتا ہو آج مسلمانوں نے قرآن کریم کو صرف گھر کے اندر تو رکھا ہے اور مسلمانوں کو قرآن صرف اس وقت یاد آتا ہے جبکہ بیٹی کا نکاح ہو صرف اس وقت قرآن کریم یاد آتا ہے یا اور اگر زیادہ یاد آنے لگا تو اس وقت یاد آتا ہے جبکہ گھر کے اندر سے کسی کا انتقال ہو جائے اس کے علاوہ پوری زندگی ہمیں قرآن کریم یاد نہیں آتا ہے اس وقت ہم سب سے پہلے اس چیز کا خیال کرتے ہیں بیٹی کو قرآن دینا ہے بہن کو قرآن دینا ہے لیکن اس سے پہلے اس بیٹی کو قرآن دینے سے پہلے اس بہن کو قرآن دینے سے پہلے اور اس گھر کی اس بچی کی شادی میں اس کو قرآن دینے سے پہلے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس بچی کو قرآن کی تعلیم بھی دلانی ہے اسے قرآن سے آشنا کرانا ہے اس کے سینے کے اندر قرآن کی اس تعلیم کو پیوست کرنا ہے بلکہ گھوسنا ہے جو قرآن کی تعلیم سے بلکل نہ آشنا ہے لیکن ہم اس کا خیال نہیں کرتے ہیں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ آپ جب زندگی گزارو تو آپس میں بہت اچھی طریقے سے زندگی گزارو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ہم تجارت کرے تو جھوٹ سے بلکل پاک ہو کر کہ ہمیں اپنی تجارت کرنی چاہیے اگر ہمیں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا موقع ملے تو بہت سچائی کے ساتھ بہت خوش اخلاقی کے ساتھ ہمیں آپس میں گفتگو کرنی چاہیے لیکن آج ہمارا معاشرہ ہماری گفتگو ہمارے گھروں کا حال دیکھیں کسی شخص سے یہ چیز ڈھکی اور چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ہمارے گھروں کا حال آج کیا ہے آج گھر کے تنازے گھر کے جھگڑے آج کون سا گھر ایسا ہے کہ جس کے اندر آپس کے اندر جھگڑے نہ ہو کون سا خاندان ایسا ہے جس میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو کون سا محلہ ایسا ہے جس میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو اور اختلافات نہ ہو کون سی تنظیمیں ایسی ہیں جن کے آپس کے اندر اختلاف نہ ہو یہ تمام کی تمام چیزیں آخر ہوئیں کیوں ہیں ایک باپ کو اپنی اولاد سے شکایت کیوں ہیں ایک بی بی کو اپنے شوہر سے شکایت کیوں ہے ایک شوہر کو اپنی بی بی سے شکایت کیوں ہے ایک بیٹا سرعام اپنے باپ کی عزت تو کیوں اچھالتا ہے آخر وجہ کیا ہے کبھی ہم نے غور کیا کبھی ہم نے رات کی تنہائیوں میں جس وقت ہم بستر پر لیٹ کر کے اپنے کاروبار کا محاسبہ کرتے ہیں اپنے کاروبار اور دکان کا حساب لگاتے ہیں اپنے کپڑے کی تجارت کا اپنے چاولوں کی تجارت کا اور دوسری تجارتوں کا جو ہم حساب لگاتے ہیں کہ آخر آج میرے کاروبار کے اندر کتنا نفع ہوا ہے کتنا نقصان ہوا ہے کبھی ہم نے اپنے اس کا بھی محاسبہ لگایا ہے اپنے زندگی کا محاسبہ کیا ہے کہ آخر ہماری اولاد ہم سے نالا کیوں ہیں ہماری اولاد ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر کیوں نہیں چلتی ہے اگر آپ کو پران نہ لگے تو میں بتاؤں کیوں چلتی ہے اس لیے کہ ہم قرآن کریم اور اللہ تبارک بطالہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے ہیں قرآن تو یہ کہتا ہے اور قرآن کی تعلیم تو یہ ہے کہ جس وقت تمہارا گھر کے اندر بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھو اس کی اچھی تربیت تو اچھی تعلیم اس کو دو لیکن آج ہم نام ہمیں بہت عجیب چاہیے تربیت ہمیں کچھ نہیں کرنی ہے اپنے بچوں کی اور تعلیم کی تو پوچھو نہ ہم اپنے بچوں کو آئی ایس تو بنا سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ڈوکٹر تو بنا سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ماسٹر تو بنا سکتے ہیں بڑے سے بڑا پروفیسر تو بنا سکتے ہیں بڑے سے بڑا انجینئر تو ہم بنانے کے لئے تیار ہیں اور بڑے سے بڑا کلکٹر تو ہم اپنے بچوں کو بنانے کے لئے تیار ہیں لیکن اگر نہیں بنائیں گے تو ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ نہیں بنائیں گے قرآن کریم کا قاری نہیں بنائیں گے اور قرآن کریم کا عامل نہیں بنائیں گے اس کو قرآن کریم کی تفسیر سے اس کو قرآن کریم کی آیات سے قرآن کے احکام سے اللہ کے پیغام سے اور تعلیمات النبویہ کے ان پیغامات سے کوسو دور رکھیں گے اور بڑا آئی ایس بنا دیں گے بڑا ڈوکٹر بنا دیں گے بڑا پروفیسر بنا دیں گے یاد رکھیں ایسا ڈوکٹر ایسا انجینئر ایسا پروفیسر ایسا آئی ایس اور پی آئی پی ایس اور ایسا بڑے سے بڑا لیڈر چاہے وہ دنیا کے حساب سے کتنی ہی بڑی ڈگری لے کر کہ کیوں نہ آجا اگر قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف اس کی تعلیم ہے قرآن کریم کے خلاف اگر اس کی زندگی ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف اگر زندگی گزارتا ہے تو یاد رکھیں ایسا آئی ایس ایسا آئی پی ایس ایسا ڈوکٹر ایسا انجینئر اور دنیا کی تمام کی تمام دگری کل بھی ہمارے پاؤں کی پھوکر پڑتی اور آگے بھی پاؤں کی پھوکر پر رہیں اور اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں بھی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کہتے رہیں میں کہتا رہوں دنیا کے تمام لوگ کہتے رہیں کہ آخر کون ایسا شخص ہے اور کون سی جماعت ایسی ہے جو دنیا کے اندر انسانوں میں سب سے زیادہ اچھی سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ لائق تعظیم ہو کون سا گروہ کون سی جماعت ایسی ہونی چاہیے ہم اگر کہنے لگیں اگر میں ڈوکٹر ہوں تو میں کہوں گا کہ میری جماعت سب سے اچھی ہے اس لیے کہ میں لوگوں کے دکھ اور درد میں کام آتا ہوں ماسٹر اپنے آپ کو کہیں گے انجینئر اپنے آپ کو کہیں گے سائنس دا اپنی جماعت کو کہیں گے دنیا کا ہر طبطہ اپنے متعلق کہے گا اور اپنے گروہ کے متعلق کہے گا لیکن آپ میں اور دنیا کا تمام کے تمام گروہ جھوٹے ہو سکتے ہیں اور ان کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی جس کا ایک اک کہا ہوا حرف سچا ہو وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا جو قرآن جس کی گواہی دیتا ہو اس کی ایک اک اس کا کوئی حرف کا بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے اسے معلوم کرتے ہیں کہ آپ بتائیں اور آپ کے حضور ہم آئے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ اس دنیا کے اندر سب سے سچی جماعت سب سے اچھی جماعت سب سے زیادہ لائق تعظیم سب سے زیادہ پیاری قابل اعتمار جماعت منسی ہے تو خیرکم من تعلم القرآن وَعَلَّمَا یہ کہتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنائی دیں کہ تم میں سب سے بہتر سب سے لائق تعظیم سب سے زیادہ فائق سب سے زیادہ معتبر اگر کوئی جماعت ہے دنیا کے اندر تو وہ صرف اور صرف وہ جماعت ہے جو قرآن کو سیکھتی ہے اور سکھاتی ہے صرف وہ جماعت جو قرآن کو پڑھتے ہیں قرآن کو پڑھاتے ہیں وہ جماعت سب سے اچھی ہے ورنہ اس کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں اچھی ہیں لیکن سب سے اچھی ہونا یہ وہ جماعت ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو حاضرین آپ سے بہت معتبانہ درخواست ہے بہت معتبانہ درخواست ہے آپ کی اگر آپ کہیں تو آپ کی پھوڑیوں میں ہاتھ دے کر کے میں آپ سے گزارش کر لوں آپ کے گلے لکھ کر کے آپ سے گزارش کر لوں آپ کے سامنے جھولے پھیلا کر کے میں آپ سے گزارش کر لوں اگر آپ کہیں اور اس چیز پر آمادہ ہوں کہ آپ کہ تو میرے پاؤں پکڑ کر کے کہے تو میں آپ کے پاؤں پکڑ کر کے کہوں کہ خدارہ اگر اپنے بچوں کو آپ آئی ایس بناتے ہیں آئی پی ایس بناتے ہیں ڈوکٹر بناتے ہیں پروفیسر بناتے ہیں انجینئر بناتے ہیں دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری اس کو دلائیں اس لئے کہ ضرورت ہے مسلمانوں کے بڑے سے بڑا پروفیسر بھی مسلمانوں کے اندر ہو بڑے سے بڑا سائنس دا بھی مسلمانوں کے اندر ہو لیکن آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے معدیبانہ درخواست آپ کے پاؤں پکڑ کر کے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ خدارہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے ضرور آج نہ کر قرآن کی تعلیم اس کو ضرور دلائیں ان مدارس کے اندر اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں اور ان علماء سے اپنا رابطہ بہت زیادہ مضبوط کریں اس وقت پورے دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے جو چال چلی جا رہی ہے جو ساجش رچی جا رہی ہے وہ واحد یہ ساجش ہے کہ کسی طریقے سے عوام کا رابطہ علماء سے بلکل ختم کر دیا جائے عوام کو علماء سے بلکل دور کر دیا جائے یہ دنیا کے اسلام دشمنوں کا مقصد اگر اس مقصد کو اگر ناکام بنانا ہے تو صرف اس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں ان کو قرآن کی تعلیم دیں اسلام کے احکامات ان کو سکھائیں اس کے بعد آپ اس کو انجینئر بھی بنا سکتے ہیں دوکٹر بھی بنا سکتے ہیں اور دوسرے کام بھی آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو اور یہ جو پروگرام ہوا کرتے ہیں چاہے کسی مدرسے کا ہو چاہے کسی تنظیم کا ہو چاہے مصابقت القرآن الكریم ہو چاہے اصلاح معاشرہ کانفرنس ہو یا اصلاح معاشرہ اجلاس ہو یا کوئی اور جلسہ ہو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو خامیہ کوتا ہی ہیں ان علماء کی زبانی ان کو بیان کروانے کے بعد کہ ان کے اندر کی اس خرابی سے کتنا گناہ ہوتا ہے اور اس سے ان کے اوپر کیا وعبال ہوتا ہے اور کیا نقصان اس کا ہوتا ہے اور اچھے کام کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے اور جلسوں کو کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ عوام کے درمیان سے وہ بہرہ روی ختم ہو گیا ہوگا وہ غلط راستوں پر جو چلتے ہیں وہ غلط راستوں سے ہٹ کر کے پھر سیدھے راستے پر چلنے لگے گی اس لئے ان پروگراموں کو یوں ہی نہ سمجھے اور ہلکہ پھلکہ نہ سمجھے بلکہ ان پروگراموں میں آیا کریں تو آ کر کہ یہاں سے جو بات یہاں کہی جایا کریں ان میں سے ان باتوں کے اوپر عامل کرنے کی کوشش کیا کریں حاضرین بس اتنی دیر کے لئے میں آپ حضرات کے سامنے آیا تھا شاید اب تک نمبر جڑ چکے ہوں گے بس آپ حضرات کے سامنے ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ انہوں جوانان لوگوں نے جو الحمد ایڈوکیشنل ویل فیر سوسائٹی ہے یقیناً انہوں نے بہت محنت کی ہے اور ہفتوں سے اس پروگرام کے لئے محنت کر رہے ہیں راتوں کو جاگ جاگ کر کے اس کی ترتیب دینا کس طریقے سے اس کو کر رہا ہوگا کہ شاید یہ کام ایسے نہیں بلکہ ایسا ہونا چاہیے تھے لیکن چونکہ یہ پہلی مرتبہ آپ کے علاقے میں اور آپ کے قصبے کے اندر یہ کام ہوا ہے پہلی مرتبہ ظاہر سی بات ہے کہ پہلی مرتبہ اگر بچہ کھڑا ہو تو وہ ایک دم سے کھڑا ہو کر کے دوڑنے نہیں لگتا ہے بلکہ پہلی مرتبہ کھڑا ہو کر کے گرتا ہے پھر کہیں جا کر کے چلتا ہے کئی مرتبہ گرنے کے بعد تو ابھی شروعات ہے اگر کوئی کمی کوتا ہی ہوئی ہو ان کمیٹی والوں کی طرف سے یا اس نظام میں تو آپ سے معذرت خواہ ہوں میں ان تمام کمیٹی والوں کی طرف سے اور یقینا یہ بہت قابل مبارک بات ہیں اور یہ صد قابل مبارک بات ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس پروگرام کو منعقد کیا اخیر میں اعلان یہ ہے کہ انہوں نے جو پروگرام کیا ہے اور پہلے بھی یہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور بہت سارے خدمات چاہے ملی ضروریات ہوں یا دینی کاموں کے اندر مدد ہو یہ ہمیشہ اس کے اندر لگے رہے ہیں تو ان کی ان خدمات سے خوش ہو کر کے اور ان کی حوصلہ افضائی کے لئے حافظ بھائی محمد زبیر صاحب جو قاسمی موٹرز کے منیجر ہیں وہ اپنی طرف سے ان کو اعزازی طور پر کچھ انعامات اور کچھ تحفہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں اور وہی انہوں نے میرے پاس تک وہ پرچی پہنچائی تھی کہ یہ اعلان بھی آپ کر دیں کہ میں اپنی طرف سے ان پوری کمیٹی والوں کو اپنی طرف سے اعزازی تحفہ کچھ دینا چاہتا ہوں تو بارہا آپ حضرات کے سامنے ان خوش قسمت اور ہونہار طلبہ کا نام پیش کیا جائے گا کہ جنہوں نے اس پروگرام کے اندر اول دوم سوم پوزیشن حاصل کی ہیں اور دوسرے جن طلبہ اسلام سے رہ گئے ہو اس کے اندر ان کا نام نہ آ پایا ہو تو بارہا وہ دل برداشتہ نہ ہو کوشش جاری رکھیں انشاءاللہ اب نہیں تو آگے چل کر کے ان کا نام آ جائے گا وآخر دامانا الحمدللہ ربی اللہ